اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعین و صلی اللہ علیہ محمد و علیہ التیبین الطاہرین ناظرین اکرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و آفیت ہوں گے آج ہم فیفا ورڈ کپ قطر کے سلسلے میں گفتگو کرنے والے ہیں کہ اس ورڈ کپ کا سب سے حسین اور سب سے خوبصورت منظر کیا ہے اس کی سب سے بہترین اور سب سے اچھی تصویر کیا ہے وہ ہم آپ حضرات کے خدمت میں بیان کرتے ہیں یوں تو ہر شخص اس فیفا ورڈ کپ قطر کو اپنے لحاظ سے دیکھ رہا ہے لیکن اگر ہم اپنے نقطے نظر سے اس ورڈ کپ کو دیکھیں تو اس کے کیا حسین اور کیا خوبصورت مناظر ہمارے سامنے آ سکتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں اس ورڈ کپ کی طرف کہ جو قطر میں ہو رہا ہے سب سے اہم کام جو اس ورڈ کپ میں ہوا ہے وہ یہ کہ قطر نے اس ورڈ کپ کا افتتاہیہ قرآن مجید سے کرائے اور دنیا والوں کو یہ بتایا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہماری کتاب قرآن کریم ہے اس سے اسلام کا پیغام دنیا بھر کے لوگوں تک پہنچا ہے اگرچہ ورڈ کپ میں قطر نے مختلف اسٹیڈیم بنائے ہیں اور بہت ہی خوبصورت اسٹیڈیم بنائے ہیں اور ان میں بعض ایسے اسٹیڈیم بنائے ہیں جن سے اسلامی کلچر اور اسلامی فرہنگ کا پیغام جاتا ہے ہم یہاں پر اس سلسلے میں قطر کی تعریف کرتے ہیں اور اس سلسلے میں قطر نے یہ اہم کام کر رہا ہے اگرچہ اس کے اوپر دو سو بیس ملین ڈالر کا خرچ بھی ہوا ہے لیکن بہرحال اس کا ایک حصہ اسلام کے نام سے چکے وقف ہوا ہے تو یہ قابل تحسین ہے آئیے اس کے بعد ہم اس ورڈ کپ کے اہم اور خوبصورت مناظر کی طرف چلتے ہیں ورڈ کپ میں یوں تو بہت سے اسلامی ممالک نے بھی شرکت کی ہے لیکن ہماری نظر میں جو سب سے اہم کردار ادا کیا ہے وہ مراکش کی ٹیم نے انجام دیا ہے سب سے پہلے مرحلے میں انہوں نے کینیڈا یا برتقال سے جیت حاصل کرنے کے بعد سب سے پہلے سجدہ شکر ادا گیا اور یہ منظر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہماری نظر میں بہت اہم ہے کہ انسان ہر کامیابی کے بعد بلکہ ہر حال میں خدا کا شاکر ہونا چاہیے اور خدا کا شکر گزار ہونا چاہیے اور اس ٹیم نے اسی اسٹیڈیم میں جہاں پر ہزاروں لوگ غیر مسلم تھے وہاں پر سجدہ شکر ادا کر کے دنیا والوں کو یہ پیغام دیا کہ دیکھو ہر نعمت پر شکر الہی ضروری ہے اور خاص طور پر اگر کوئی کامیابی اور کوئی بڑی اہم نعمت ملے تو اس کے اوپر بھی سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے اور دوسرا اہم کام ہماری نظر میں مراکش کی ٹیم نے کنیڈا اور برتقال سے جیتنے کے بعد جو سب سے اہم کام کیا ہے وہ ہے ملک فلسطین کا پرچم لہرانہ جہاں وہ لوگ خود خوش ہو رہے تھے تو انہوں نے ملت فلسطین کو بھی خوش کیا اور یہ دنیا والوں کو پیغام دیا کہ دیکھو ہم مسلمان ہیں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم فلسطین کی حمایت کریں ظالم اسرائیل سے نفرت کریں وہ اسرائیل جو آئے دن ملت فلسطین کے اوپر بم ڈالتا رہتا ہے جس میں بے گناہ بچے جوان بوڑھے عورت مرد شہید ہو جاتے ہیں چونکہ اسلام کی تعلیم ہی یہ ہے کہ ہمیشہ مظلوم کی حمایت کرو ظالم کا ساتھ نہ دو حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمیشہ ظالم سے دشمنی کرو ظالم سے نفرت کرو اور مظلوم کی حمایت کرو مراکش کی ٹیم نے عملی میدان میں یہ ثابت کر دکھایا کہ دیکھو ہم ملت فلسطین کے ساتھ ہیں ہم اسرائیل کو قبول نہیں کرتے اور یہ دیکھئے یہ بھی ایک اہم کردار ہے کہ جو مراکش کا ایک کھلڑی فلسطین کی پرچم کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں گویا ملت فلسطین کی حمایت کر رہا ہے شاید اس نے مراکش کا پرچم بھی اس طریقے سے نہ لہ رہا ہو جو اس نے مراکش کی فتحابی کے بعد ملت فلسطین کا پرچم لہ رہا ہے یہ بھی ہماری نظر میں قابل تحسین ہے ابھی تک آپ نے فور ٹوز کو ملاحظہ کیا اب آپ مراکش کی ٹیم نے جب فتح حاصل کی اور اپنی خوشی میں ملت فلسطین کو شامل کیا اس کی ویڈیو بھی آپ ملاحظہ کر لیجو ہم فلسطین کے حامی ہیں اور ظالم اسرائیل کی نفرت ہمارے دلوں میں ہے ہم فلسطین زندہ آباد کے نعرے بلند کر رہے ہیں البتہ فلسطین کی حمایت صرف اسٹیڈیم میں نہیں بلکہ اسٹیڈیم کے باہر بھی ملت فلسطین کی حمایت ہوئی ہے اور بہت سے فداکار جوانوں نے جن کے دل میں مظلوم کی حمایت پائی جاتی ہے اور جو ظالم سے نفرت کرتے ہیں یعنی اسرائیل سے نفرت کرتے ہیں انہوں نے اسٹیڈیم کے باہر بھی ملت فلسطین کی حمایت کی ہے اور ظالم اسرائیل سے برات کا اعلان کیا ہے آپ اس کو بھی ویڈیو میں ملاحظہ کر سکتے ہیں موسیقی اور یہ دیکھئے اسٹیڈیم کے باہر بھی جہاں پر مراکش کے پرچم کو لہرائے جا رہا ہے وہاں پر فلسطین کی جو نشانی ہے جو گلے میں تولیا ڈالا جاتا ہے اس کو بھی نشانی کے طور پر بلند کیا جا رہا ہے اور فلسطین کے پرچم کو بھی بلند کیا جا رہا ہے یہ دیکھئے یہ لڑکیاں اگرچہ بے ہجاب ہیں لیکن پھر بھی ان کے دل میں فلسطین کی حمایت پائے جاتی ہے اور اسی چیز کو یہ بیان کر رہی ہیں ہم اس وقت ان کے ہجاب کے سلسلے میں گفتگو نہیں کریں گے بلکہ ان کے دل میں جو فلسطین کی حمایت پائے جاتی ہے وہ ہم آپ حضرات کو دکھانا چاہتا ہے ملاحظہ کیجئے یہ بھی مراکش کے لوگوں کی خوشی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فلسطین کا پرچم بھی بلند کیا گیا ہے یہ شخص مراکش کا طرف دار ہے لیکن اس نے اپنے ہاتھوں سے فلسطین کے پرچم کو بلند کر کے دنیا والوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ دیکھو ہم مسلمانوں کو فلسطین کی حمایت کرنا چاہیے اور ظالم اسرائیل سے نفرت کرنا چاہیے اور ان چیزوں کا اتنا اثر ہوا کہ حتی جب اسرائیلی ریپورٹر نے عوام کے درمیان جا کر اپنا تعریف کر آیا تو لوگ اس کے سامنے اسرائیل مرداباد کے نعرے لگانے لگے اور فلسطین زنداباد کے نعرے لگائے انہوں نے آپ ملاحظہ کیجئے اس ویڈیو کو اس ویڈیو سے بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مسلمانوں کے درمیان یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ اسرائیل ایک غاصب اور ظالم حکومت ہے اصل حق فلسطینیوں کا ہے اور کم از کم ہمیں فلسطینیوں کی حمایت کرنا چاہیے اگر ہم فلسطینیوں کے شانہ بشانہ اسرائیل کے مقابلے میں نہیں آسکتے تو کم از کم ملت فلسطین کے سلسلے میں ہمیں حمایت کرنا چاہیے اور اس ویڈیو کو ملاحظہ کیجئے کہ جس میں اسرائیلی ریپورٹر اپنا تعرف کراتا ہے کہ میں اسرائیلی ہوں تو لوگ اس سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں اور اس کو بھاگنے پر مجبور کر دیتے ہیں یہ بھی ملاحظہ چاہیے موسیقی ایک شخص نے تو یہ بھی سوال کر لیا کہ اسرائیل کہاں ہے یعنی ہم اسرائیل کو نہیں مانتے بلکہ اگر کوئی ملک ہے تو وہ فلسطین ہے اسرائیل کا کوئی نام و نشان نہیں ہے اور جب اسرائیلی ریپورٹر نے اسرائیل کا پرچن دکھایا اور کہا یہ اسرائیل ہے تو اس کو بھاگنے پہ مجبور کیا اور لوگ اس پہ غصہ ہوئے اور فلسطین فلسطین کا نار بلند کیا یہاں تک کہ جب یہ اسرائیلی ریپورٹر عورتوں کے درمیان گیا تو انہوں نے بھی اسرائیل مرد آباد نار لگا کر اس کو بھگا دیا یہ لڑکی جرمن کی ہے لیکن یہ بھی فلسطین زندہ باد کا نارہ لگا رہی ہے یہاں تک کہ برطانیہ کے ایک شخص سے نے بھی فلسطین کی حمایت کی جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ چاہے دنیا کے کسی بھی علاقے میں ہو اگر اسے اسرائیل کے ظلم کے بارے میں پتا ہے اور صحیح خبریں اس تک پہنچتی ہیں تو اس کے دل میں اسرائیل کی نفرت اور ملت فلسطین کی حمایت پائی جاتی ہے یہ لوگ بھی ظاہران کسی دوسرے ملک کے ہیں لیکن ان کے اندر بھی ملت فلسطین کی حمایت کا جذبہ پایا جاتا ہے ان تمام فوٹوز اور تمام ویڈیو سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آج اسرائیل کے سلسلے میں لوگوں کے درمیان نفرت زیادہ پائی جاتی ہے چونکہ وہ اس کے ظلم و ستم کو دیکھ رہے ہیں جو نہ بڑوں پر رحم کرتا ہے نہ بچوں پر رحم کرتا ہے جو نہ مردوں پر رحم کرتا ہے نہ عورتوں پر رحم کرتا ہے لہٰذا ایسی ظالم و جابر حکومت کو ختم ہو جانا چاہیے اور جیسا کہ حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اسرائیل کے اوپر ہر مسلمان ایک ایک بالٹی پانی کر کے ڈالے تو اسرائیل نیستو نابود ہو جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمام مسلمان متحد ہو کر اسرائیل کے خلاف ایک قدم بڑھائیں تو اسرائیل نیستو نابود ہو جائے گا ناظرین اکرام یہ تھے فی فا وڈ کپ دو ہزار بائیس قطر کے وہ خوبصورت مناظر جو ہماری نظر میں خوبصورت بامانہ اور ایک اہم پیغام کے حامل تھے جس کا اہم پیغام یہی ہے کہ ہم سب مسلمانوں پر بلکہ کئیے ہر آزاد انسان پر یہ ضروری ہے کہ وہ ظالم کے خلاف قدم اٹھائے ظالم کے خلاف اپنی آواز بلند کریں اور مظلوم کی حمایت کریں اپنا دھیان رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ